اسلام علیکم دوستو میں ہوں علی رزا اور آپ دیکھ رہے ہیں اے آر نولیج جامعی ایوبی بھی ڈیم بھرنے کے بعد زیر آب آ جاتی اس تاریخی ورسے کو بچانے کے لیے بہت غرخوز کے بعد سلطان محمد فاتح رحمت اللہ علیہ کے جانشین اس نتیجے پر پہنچے کہ مسجد کی پوری عمارت کو پلروں سمیت محفوظ طریقے سے دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے گزشتہ روز اس منصوبے پر عمل درامت کیا گیا جامعی ایوبی کو دیوہکل کنٹینرز پر لادا گیا یہ سارا کام روبوٹس کے ذریعے سر انجام دیا گیا بعد ازا اس مسجد کو تین حصوں میں تقسیم کر کے دو ہزار سترہ میں تعمیر ہونے والے پارک خیسن کیفہ نیو کلچرل پارک فیلڈ میں منتقل کر دیا گیا ہے خانہ خدا سے محبت کرنے والے ترکوں نے یہ انوکھا کارنامہ سر انجام دے کر اپنی سنہری تاریخ کو زندہ کر دیا گزشتہ روز جامعی مسجد ایوبی کی منتقلی کا کام مکمل کر لیا گیا ہے مسجد کی عمارت کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا گیا مرکزی حال جس کا وزن تقریباً پچیس سو ٹن تھا اسے ایک ساتھ بنیادوں سمیت اٹھا کر دیو ہیکل کنٹینرز پر لادا گیا جبکہ مینار اور بیرونی احاتے کو دو الگ الگ کنٹینرز پر لادا گیا تھا ان حصوں کا مجموعی وزن تیس سو ٹن تھا اس مقصد کے لیے تین سو باون پہیوں والے دیو ہیکل کنٹینرز لائے گئے تھے پہلے عمارت کی چار جانب گہری کھدائی کر کے اسے جڑو تک خالی کر دیا گیا پھر چھے سو دس برس قدیم اس عمارت کو ٹوٹ پھوٹ سے بچانے کے لیے چھت اور دیواروں کو اندر اور باہر سے سہارا دے کر محفوظ بنایا گیا پھر ہیوی مشینری کے ذریعے اسے بنیادوں سمیت کنٹینرز پر رکھا گیا یہ کام چونکہ انتہائی پاورفل روبوٹس نے سر انجام دیا اس لیے مسجد کی قدیم عمارت مکمل طور پر محفوظ رہی تقریباً دو گھنٹے بعد مسجد کو مذکورہ پاک پہنچا دیا گیا یہ پاک مسجد کی پرانی جگہ سے ایک میل کے فاصلے پر واقع ہے مطلوبہ مقام پر پہنچانے کے بعد بھی روبوٹس نے نپے طولے انداز میں مسجد کی عمارت کو کنٹینرز سے اٹھا کر نیچے رکھ کر تینوں حصوں کو زمین پر جمع دیا اس عجیب و غریب منظر کو دیکھنے کے لیے صحافیوں سمیت بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے جبکہ ڈرون تیاروں کے ذریعے اس کی اکس بندی بھی کی جا رہی تھی اس سے قبل حسن کیفہ کی کئی تاریخی اشیاء کو اس کلچرل پاک منتقل کیا جا چکا ہے تاہم عالمی میڈیا نے تاریخی مسجد کی دیوہکل عمارت کے منتقلی کو انوکھا اقدام قرار دے کر اس کی بھرپور تشریف